دوستو سواگت ہے آپ کا اس چینل میں جہاں ہم آپ کو تیس دنیا سے جڑے رہسے اور گیان بگیان پر آدھارے تتھیوں پر ویڈیو لے کر آتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی روچک جانگاری لے کر آئے ہیں ہم لوگ اکثر دنیا کے امیر دیشوں کی بات کرتے ہیں پر گریبی کے اندکار میں ڈوبے ہوئے کچھ ایسے دیش بھی ہیں جن کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہاں کے لوگوں کو گھر کی بات تو دور کھانا بھی ٹھیک سے نہیں ملتا ہے ہم لوگ ایک دیش کی عارتھک استثیتی کو ناپنے کے لیے جی ڈی پی یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ پر کیپٹا کا استعمال کرتے ہیں آئیے آج ہم ایسے ہی پانچ دیشوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کی عارتھک عبستہ اتنی خراب ہے کہ کوئی بھی سوچنے پر مضبور ہو جائے گا لائیویریا سیکنڈ لائیویرین سیویل وار جو کی انیس سو ستنوے سے دو ہزار تین تک چلا اس وار نے لائیویریا کی عارتھ ویبستہ کو اپاہیز بنا دیا اتحاس میں دیکھا گیا ہے کہ یدھ کنے والے دیشوں کی عارتھے کا وشتہ ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہے لائیویریا میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا لائیویریا کی جی ڈی پی ہے چار سو پچپن پوائنٹ ستیاسی ڈولر جو انیس سو پچچنوے میں چونسٹ پوائنٹ اکیاسی ڈولر تک نیچے جا چکی ہے جہاں انڈیا کی جی ڈی پی ہے لگوہ انیس سو بیالیس ڈولر تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لائیویریا کی حالت اتنی بری ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لائیویریا کے 80% لوگ ہر دن ایک پوائنٹ پچیس ڈولر سے ہی اپنا جیبن نیروہ کرتے ہیں لائیویریا میں بہت ہی کم فصل پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دیش کی ارتوپستہ کو ایک گہری چوٹ پہنچتی ہے افریقہ کے ایک چھوٹی سی دیش نائزر نائزر کی ارتوپستہ نیروہ کرتی ہے اس کی کریسی بپستہ اور گولڈ یورینیم اور تیل کی خدان پر اوپر سے نائزریا کے بدلتے موسم اس کی ارتوپستہ پر برا آثر ڈالتے ہیں نائزر کی برطمان جی ڈی پی ہے 348.96 ڈالر جو کی سن دوہزار میں 160.22 ڈالر تک نیچے جا چکی ہے نائزر کی لوگ اپنا جیون گزارنے کے لیے ہر روز ان کٹھن پرشتیتیوں سے سنگرز کرتے رہتے ہیں سینٹرل افریقان ریپبلک لائیویریہ کی طرح سینٹرل افریقان ریپبلک ہتیت میں یدھ کی شکار بن چکی ہے اس دیس کی ارتوپستہ کریسی اور ہیرے کی خان سے ہی چلتی ہے اور خراب انفراشٹرکچر اور گلت سرکاری پدیتیوں کی بجے سے صرف اور صرف 4.30 جمین ہی استعمال کے لائک ہے اس کی بجے سے کام کرنے والی جنسنگیا کو بہت پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے سینٹرل افریقان ریپبلک کی ورطمان جی ڈی پی ہے کچھ 306.20 ڈولر کے قریب مالاوی اپنی 16 ملین کی جنسنگیا لے کے مالاوی دنیا کا سب سے گریب دیس ہے ہر طرح سے یہ دیس سب سے کم بکسٹ ہے سکچھا، انفراشٹرکچر اور سواست ویبستہ یہاں بہت ہی سوچنی ہے یہ دیش بکسٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ پرانی پدیتیوں سے ہی کرسی ویبستہ کا سنچالن کرتے آئے ہیں اس کے اوپر بدلتے ہوئے موسم اور سواست ویبستہ کی خراب حالات ہونے کے کاران یہاں کے لوگ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے ہیں مالاوی کی جی ڈی پی ہے 381.37 ڈولر بورنڈی آسانتی اور ہنسا کا سکار یہاں دیش دنیا کا دوسرا سب سے گریب دیش ہے یہاں کی گریبی ماترہ ہے سرسٹ پتیسٹ جس کے کاران تین لاکھ ناغریکوں کی موت ہوئی ہے دنگوں اور پسادوں نے یہاں کی کرسی ویبستہ کو کمجور بنا دیا ہے ید کے کاران ابھی اس دیش کے پاس بس تھوڑی سی کرسی جمین بچی ہے اس کے اوپر بورنڈی کے بدلتے موسم اور جنسنکیا کے بڑھنے کے کاران دنیا کی سب سے کم جی ڈی پی یعنی 275.8 ڈولر بورنڈی کی ہی ہے یہ سب دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ بورنڈی کی استطیقی میں جلد ہی کوئی صدار آنے والا ہے دوستو یہاں بیڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کو بھی شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کی نیچے دیئے سبسکرائب بٹن کو دبا کر اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں یہ بلکل فری ہے جس سے ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں